الحمدللہ الحمدللہ اللہ خلق نور نبیه من نوره و خلق بعده كل شيء من نوره و جعله صببا لخلق المخلوق والصلاة والسلام على من قال من صلی اللہ علیہ فی یوم خمسین مرہ صافحته يوم القیامة و من قال من صلی اللہ علیہ فی یوم الف مرہ لم يموت حتی يبشره بالجنہ و من قال الا انا حبیب اللہ و انا حامل لبائل حمد یوم القیامة تحته آدم فمن دونه و انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامة و انا اول من يحرک حلق الجنہ فیفتح اللہ لی و يدخل نیها و معی فقراء المؤمنین و انا اکرم الابلین والآخرین علی اللہ تعالی و لا فخرا و علی آلہ اللذین قال لهم من مات فی حب آل محمد مات شہیدہ و من مات فی حب آل محمد مات مؤمنا مستقبل الایمان و من مات فی حب آل محمد جعل اللہ قبره مزار ملائکة الرحمة وعلا اصحابه الذین قال لهم اصحابیک النجوم وعلا ازواجه و عطرته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ کے ساتھ آپ سمات فرمائیں گے غزور کی حدیث پاک کا ترجمہ آپ کے اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے رب دس رحمت ناظر وحوتت عنہ عشر و سییات دس گناہ بخش دیے جاتے ہیں روفیات لہو عشر و درجات دس درجے بلند کر دیے جاتے ہیں درود پاک ایک بار اتائیں دیکھئے تین تین دس نیکی آتا ہو رہی ہے بس آوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بار 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 حدیث پاک ترجمہ سنتے ہیں پھر توجہ نہیں کرتے ہیں ہمارے لئے عام سی بات ہو جاتی ہے مگر توجہ کرنی چاہیے فرمائے کہ جس نے ایک بار درود پاک پڑھا اس پر دس رحمتوں کا نزول ہو رہے ہیں دس گناہ بخشے جا رہے ہیں اور دس درجات بلند کیے جا رہے ہیں تو اس حدیث پاک کو ذہن میں رکھتے ہیں درود پاک پڑھئے ہیں صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیک و اصحابیک یا حبیب اللہ شادی کے مقاصد میں سے پہلا مقصد مسلمان کا یہ ہوتا ہے کہ انسان شادی کے بعد اپنے ایمان کو محفوظ کر لیتا ہے نوجوان شادی کے بعد اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے شادی کے ذریعے سے انسان عشق مجازی سے بچ جاتا ہے شادی کے ذریعے سے انسان دنیاوی حسن کی طرف نظر اٹھانے سے اور بار بار دیکھنے سے بچ جاتا ہے دنیا کے خیالات سے محفوظ ہو جاتا ہے میں جو بول رہا ہوں آپ توجہ کے ساتھ سمائیں لیکن مسلمان کی بات کر رہا ہوں میں شادی انسان کے نصف ایمان کو بچا لیتی ہے آخر کیا وجہ ہے شادی کے بعد صرف ایک عورت انسان کے ساتھ ملی جسے ناقصت العقل کہا گیا جس کی عقل کو ناقص کہا گیا جس کی عبادت بھی ناقص ہے پورا ماں جو نمازیں بھی نہیں پڑ سکتی ہے انسان کے ساتھ تعلق جڑا مرد کا ایمان محفوظ ہو تو عورت کو صرف ناقصت العقل مت بول عورت مرد کے ایمان کی حفاظت کرتی ہے انسان شادی کے بعد یہ عشق مجازی کا سبب کیا ہوتا ہے نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہیں اور بزرگ بھی یہاں پہ جلوہ افروز ہیں اولاد پہ نظر رکھنی چاہیے اولاد کو چاپ جس حضاقت جس چیز کی ضرورت پڑی ہے انہوں کو دینا چاہیے مہیا کرنا چاہیے انہیں آخر عشق مجازی کا سبب کیا ہے مین سبب کہ عشق حقیقی سے انسان آشنا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے عشق مجازی کی طرف بھاگ بھاگ کے دور دوڑ کے جاتا ہے اگر عشق حقیقی کا پتہ ہو تو پھر علم ہوگا کہ عشق حقیقی رب کی ذات ہے اور محبوب کی ذات سے ہوتا ہے یہ دنیا کے خیالات یہ عشق مجازی میں کیا ہے اگر عشق کرنا ہے اس پیارے محبوب سے کر کہ جن کا حسن ایسا ہے کسی کا نہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کل قامار آپ کی اگر توجہ ہے تو میں آپ کی طرف پہلے ہوں سب سے پہلے آپ نیت فرمالیں کہ کوئی اگر کوئی اگر تھوڑی سی سخت بات ہو جائے تو پرداشت کریں گے لیکن حقہ بات کرنے چاہیے اور سننے بھی چاہیے اور اسے برداشت بھی کرنا چاہیے کل قامار یہ سبب میں یہ ہے کہ انسان عشق حقیقی سے واقف نہیں ہے اگر انسان عشق حقیقی سے واقف ہو جائے تو مجازی کو چھوڑ دے گا اور عشق حقیقی سے واقفیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی معرفت ہو اور حسن مصطفی کا مطالعہ کرے تو پھر پتا چھلے گا کہ حضور کا حسن ایسا ہے جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر دنیا والے چھوڑ دیے جاتے ہیں یہ کوئی کم کر دیں سمجھ آنی چاہیے حضرت سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے کل قامارے لیلت البدر او جہاں والو کیوں بھاگتے ہو دنیا کے پیچھے کہاں کہاں تم حسن تلاش کرو گے آو سرطر مصطفیٰ پر حضور کے چہرے کا نظارہ کرو اور توجہ کے ساتھ دیکھو کل قامارے میری آنکھوں سے دیکھو حضور کا چہرہ چودوی رات کے چمکنے والے چاند کی طرح ہے چودوی رات کے چمکنے والے چاند کی مثل ہے لیکن پھر سمالا لم عرار قبلہ بلا بادہ مثلہ ابو حریرہ کیا بات کر دی توجہ کر حضور کے چہرے کو چاند سے تشبیح دے دی غور کر رب کعبہ کی قصص حضور جیسا تو نہ حضور جے پہلے کوئی آیا نہ بعد میں کوئی آسکتا ہے اور ادھر ادھر والے جو حضور کو اپنی مثل لے گئے ہیں ذرا توجہ کریں اور اٹھ کر جا کے ان کو حدیث سنا اٹھ کر جا کے قولے ابو حریرہ بتا اور ترجمہ سنا شاید ہو سکتا ہے عقل آ جائے شاید ہو سکتا ہے دماغ میں بات آ جائے شاید ہو سکتا ہے میری بات میرے استاد کی بات میرے شہد کی بات میرے پیر کی بات میرے بڑے کی بات سمجھ نہ آئے عقل میں نہ آئے ذہن میں نہ آئے ذرا حضرت ابو حریرہ کی بات سنا صحابیوں سے عشق کے تاوے کرنے والے ان کو جا کے صحابی کی بات سنا جا کے صحابی کا قول سنا ہو سکتا ہے عقل میں بات آجائے سہن میں بات آجائے دماغ میں بات آجائے اور علم ہو جائے لَمَعْرَا قَبْلَهُ وَلَا بَادَهُ مِسْلَا ربِ قَعْبَى کی قَسَم حضور جیسا تنہوں پہلے کوئی آیا ہے پیٹھے ہیں تو بجو ہے جی نہ پہلے کوئی آیا ہے نہ بعد میں قابلہ ہوں میں کون ہے حضور سے پہلے والے جتنے دو درگر تمام نبی اور تمام رسول سارے کے سارے قبلہ ہوں میں اور بعد ہوں قیامت تک آنے والے ادوین صدیقہ لکھتا ہے کہ میرے دو ہاتھ ان کے دو ہاتھ میرے دو پاؤں ان کے دو پاؤں میری آنکھیں ان کی آنکھیں میں کھاتا ہوں وہ کھاتے میں پیتا ہوں وہ پیتے ہیں بس کون نبی کون مطی کون بڑا کون چھوٹا سب بڑا بڑا مسلیت کا دعویٰ کیا ادو حضرت ابو حریرہ لم عرا قبلہ ولا بادہ مزلہ یہ لفاظ یاد کر کے جا یقین کیجئے اگر یہ یاد ہو جائے تو آنے کے قیمت وصول ہو گئی حضور جیسا کوئی نہیں پھر میرے محبوب کا چہرہ غیر دیکھتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں تک کہ گواہیاں دیتے ہیں فجر کی نماز پڑھا کے حضور ایسے چہل قدمی کرتے کرتے ذرا جنگل کی طرف آپ تشریف لے گئے ایک قافلے نے پڑھاؤ کیا میرے محبوب کو ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آگیا بیچتے ہو قافلے والوں نے کہا بیچ دیں سودہ تائے ہو گیا خجوریں تائے ہو گئیں اونٹ کے بدلے میں صرف اس میں سے حضور کے چہرے کا ذکر سنا دوں سودہ تائے ہو گیا بات تائے ہو گئیں اونٹ کے بدلے خجوریں تائے ہو گئیں فرمایے میں لائے تو نہیں قیمت اونٹ مجھے دے دو میں چلا جاتا ہوں تھوڑی دیر بعد خجوریں بھیج دوں گا اونٹ دے دیا حضور لے کے چلے گئے نظروں سے غائب ہو گئے آپس میں انتشار پیدا ہو گیا جھگڑا پیدا ہو گیا اتنی قیمتی اونٹ دے دیا قیمت نہیں لی کوئی جانتا بھی تھا کہ نہیں کہا نہیں تو تو نے کہا بیچنا ہے جانتا تھا کونے وہ کہا نہیں جانتا نام پتہ نہیں پتہ پتہ نہیں کہاں سے آئے پتہ نہیں کہاں چلے گئے پتہ نہیں آئیں گے پتہ نہیں پھر دے دیا لیکن ایک جملہ میں نے کہا تھا جب تک نظروں میں رہے تکتے رہے جب غائب ہو گئے پھر جھگڑے شروع ہوئے پہلے نہیں اب جھگڑے پیدا ہو گئے تو تو سمجھدار تھا آقل مند تھا باشعور تھا زکی تھا ذہین تھا بڑے بڑے فیصلے کرنے والا تھا بہت سمجھدار بڑا تاجر تھا کسی سے دھوکر نہیں کھاتا ہے اور تو نے اونٹ پکڑ کے دے دیا کہا یار ساتھ بتاؤنا ازا تک اللہ مر او یا کن نور یا خروچو میں بے نے سنایا یار پتہ کیا میں بڑے بڑے میرے لوگ دیکھے ہیں لیکن ایس جیسا دیکھا ہی نہیں جب کلام کرتے تھے دو داتوں کے بیچ نور نکلتا تھا آسمانوں کو چلا جاتا تھا میں تو بس یہ تکتا رہا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نام پوچھنا ہی بول گیا دوسرے سے کہا تو تو ذہین تھا تو پوچھ لیتا کہا یار پتہ ہے کیا ازادہ ہے کا یا تلال و فل جھدن جب مسکراتے تھے داتوں کی چمک سامنے کی پہاڑوں کی چٹانوں پہ پڑتے تھے بس میں یہ تکتا رہا دیکھتا رہا یہ نور کیسا ہے یہ داتوں کی چمک کیسی ہے ان کے حسن کو ان کے چہرے کو ان کے کلام کو ان کی گفتگو کو ان کے الفاظ کو ان کے داتوں کی چمک کو ان کے رخصار کی چمک کو ان کے ماتھے کی چمک کو دنیا کے حسن پہ من مٹنے والے آؤ ذرا در مصطفیٰ پر دنیا کے حسن کو دیکھنے والے آؤ ذرا چوکھٹے مصطفیٰ پر دنیا کے حسن کو دیکھنے والو آؤ ذرا میرے محبوب کے حسن کو دکھو میرے محبوب کے وندہاں کی چہرے کا نظارہ کرو رب کعبہ کی قسم دنیا کے حسن بھول جاؤ گے درِ مصطفیٰ کی چوکھڑ پہ آ کر حضور کے حسن کو دیکھو ربِ کعبہ کی قسم دنیا بھول جاؤ گے چہرہِ مصطفیٰ نارے تکبیر نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدی کہاں کہاں گھومتے پھیرتے ہو کدھر کدھر جاتے ہو آونا سرہ تمہیں ایک راستہ بتائیں تمہیں ایک در بتائیں تمہیں ایک چوکھٹ بتائیں تمہیں ایک چکرہ بتائیں کہ جہاں جو بھی آیا جو بھی کہا جو بھی مانگا اسے ملا کہا بس میں یہ دیکھتا رہا اب جھگڑے ہو گئے توجہ فرمائیں گے اب جھگڑا ہو گئے نہ آئے نا کیوت تو دے گا کہا میں کیوں دوں تو دے گا بات تو نے کیجئے کہا میں کیوں دوں سعودہ اس نے کیا یہ دے گا جھگڑے ہو گئے اسطناف ہو گئے اتنے میں اب دل تھنڈا ہوگا آپ اگر آپ کو دل سردار سردار کی بیوی نے پردے کو ہٹایا خیمے سے پردے کو سرکایا اور آواز لگائی کہا لوگو جھگڑا مت جب وہ کلام کر رہے تھے نا فَلَمَّا تَبَيَّنْتُوْ وَجْحَا ہو عَرَفْتُوْ عَنَّا وَجْحَا ہو لَيْسَا بِوَجْهِ قَزَاب اَنَا زَا مِنَا تُوْبِ بِسْحَابَانِ جَمَالِ کُوْبِ کہا لوگو جھگڑا مت ربِ کعبہ کی قسم جب وہ باتیں کر رہے تھے کلام کر رہے تھے اس وقت میں مجبور ہو گئی پردے کو ہٹا کے چہرہ دیکھا تھا اور جب چہرے پہ نظر پڑی عَرَفْتُوْ عَنَّا وَجْحَا ہو لَيْسَ بِوَجْهِ قَزَاب تو میں جان گئی یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں سچے کا چہرہ عَنَا زَا مِنَا تُوْبِ بِسْحَامَنِ جَمَالِكُمْ اب اگر نائنہ قیمت تو منا دینا میں سردار کی بھی بید آگر ہوں عَنَا زَا مِنَا تُوْبِ میں زَا مِنَا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے جس کو جانتے نہیں جو لوگ چہرہ دیکھ کے گوائیاں دے رہے ہیں چہرہ دیکھ کے گوائیاں دے رہے ہیں مصر سے ایک عورت چلی اور محبوب کے مدینہ میں آئی حضور کے مدینہ میں آئی حضور کا نام سن کر مسلمان ہونے کے لئے پتا چلا تین دن ہو گئے حضور دنیا سے ظاہری پردہ فرمارے آنکھوں میں عشق آگے رونے لگے جس کو ملنے آئی ملے نہیں جس کی زیارت کرنے آئی زیارت نہیں ہوگی یا رب دنیا کو چھوڑ کے صرف سنے نا حضور کا حسنو ادھر ادھر نہ جائے نا صرف یہی بیٹھ کے سنے نا حضور کا چہرہ یہی بیٹھ کے سنے نا حضور کا حسنو اب یہاں آئی رونے لگے جس کو دیکھنے آئی اب وہ ابھی مسلمان نہیں لیکن پھر بھی محبت اتنے آنکھ میں عشق آگئے زندگی میں کتنی بار رویا حضور کو یاد کر کے کتنی بار عشق آئے کتنی بار دعائم آگئی میرا مالک جس کا کلمہ پڑھا دیدار آتا جس کا کلمہ پڑھا چہرہ آتا کتنی بار آگئے آنکھوں میں عشق آگئے میرا مالک جس کو ملنے آئی ملے نہیں زیارت کرنے آئی دیکھ نہیں سکتی حضرت سید آئیشہ صدیق حضور کا جبہ لیا حضور کے مزار پہ گئی جبہ نیچے رکھا سجدہ کیا رب کی بارگاہ میں اور دعا مانگنے لگی اے میرا مالک آئی تھی کلمہ پڑھ کے مسلمانوں نے اب تیرے محبوب دنیا میں مجھے ملے نہیں اب اس وقت میں تجھے قواہ بنا کے کلمہ پڑھتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتی ہوں اے میرا مالک اگر کلمہ پڑھنا تجھے پسند ہے ایمان لانا تجھے پسند ہے اور تجھے قبول ہے تو میری روح قبض فرمالے جن کو دیکھنا تا ملے نہیں حضرت آئیشہ صدیق قطیبا طاہرہ فرماتے ہیں میں اس کے قریب آیا دیکھتی رہی اب یہ عورت سجدے میں ابھی سجدے میں ابھی سجدے میں قریب جا کر ہاتھ لگایا قمی یا اسٹی بین کھڑی ہو جا کیوں پڑی ہے اتنی دیر ہو گئی شجدہ کوئی تلہ لمبا کرتا ہے کہ جیسے میں نے ہاتھ لگایا ادھر جا گیری اس کی روح کب سے ان سری سے پرواز کر گئی تھی کامیں وہی کھڑے ہو کر حضرت آئیشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے مصر کی طرف روح کیا قام مصر کی عورتوں تم نے دیکھا تھا حسن یوسف کو انگلیا کاٹی تھی آؤ ذرا دیکھو یہاں وہاں حسن دیکھا تھا یہ بھی تمہاری مصر کی عورت وہاں تم نے دیکھا تھا یہاں جلوے نہیں دیکھے وہاں دیدار تھا یہاں صرف نام ہے وہاں پر انگلیا تھی یہاں پر جان قربان ہے آؤ صرا دیکھو حضرت یوسف کا بھی حسن تھا لیکن یہاں نام مصطفیٰ کا کمال دیکھ وہ بھی مصر کی عورتیں انگلیا کاٹیں یہاں جانے قربان ہو رہے کیا حسن ہے میرے آقا کا جو یہ توجہ دھوکہ ہے خصوصا نوجوان سماعت کریں صرف دھوکہ ہے دھوکہ بس جائز طریقہ استعمال کریں جائز طریقہ اختیار کریں جائز راہ اختیار کریں مبار راہ اختیار کریں اور خصوص بالخصوص بڑے توجہ دیں وقت پہ نکاح کیا جائے شادیاں کی جائے تاکہ نوجوان گناہ وں سے محفوظ ہو جائے پہلا مقصد انسان کی نگاہ بہکنے سے محفوظ ہو جاتی اور اگر مسلمان ہو تو ایمان کافی حد تک محفوظ ہو جاتا ہے اب تھوڑا سا ہم اس معاشری کی طرف آتے ہیں کہ ہماری شادیوں میں دوسرا مقصد کیا ہوتا ہے دوسرا مقصد سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تاجدار دوالم صلی اللہ وآلہ 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 کی سنت اداہ کرنے کی نیت سے ہم شادیاں کرتے ہیں اور نیت بھی یہی ہونی چاہیے اور امت مصطفیٰ صلی اللہ وآلہ 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 میں کسرت کرنے کے لیے شادی کرنی چاہیے نیت یہ ہوگی تو پھر سواب بھی ملے گا عجر بھی ملے گا اور اگر صرف شہابت پوری کرنے کی نیت سے شادی ہوگی تو پھر یہ سواب ہو یا نہ ہو گناہوں سے محفوظ ہونے کے ارادے سے اگر کی تب تو سواب ملے گا اب اگر صرف شہابت پوری کرنے کے ارادے سے سنت مصطفی کا ارادہ نہ ہو تو پھر سواب کیا مباہ ہے مباہ اور سواب میں مصطحب میں تو فرق ہے سنت میں اب یہ مباہ تو ہے حلال ہے جائز ہے اس کی آقا علیہ السلام کے امت میں کسر زیادہ امت کرنے کے لئے شادی کر رہا ہوں جب سنت مصطفی کی ادائیگی کے لئے شادی کرے گا تو پھر خرافات بھی نہیں ہوگی پھر غلط قسم کے فنکشن بھی نہیں ہوگی کوچھ عرصہ پہلے شادی پہ میں گیا ہوں بیان کرنے کے لئے اب میں پہلے بتا رہا تھا بھی بیٹھے ہوئے بھائی کو کہ یہاں بھی ماشاء اللہ بڑی تعداد ہے لیکن اس شادی میں زیادہ تھی انہوں نے کہا کہ ہم کھانا پہلے کھلائیں گے میں نے کہا میرا تجربہ ہے اگر کھانا پہلے کھلا دیں گے تو پھر عوام نہیں بیٹھے گے چلے جائیں گے انہوں نے کہا حضرہ صاحب یہ ہمارا علاقہ ہے یہاں پر کھانا پہلے بھی کھلا دیں پیر صاحب پہلے بھی کھلا دیں تو عوام بڑھے گی کم نہیں ہوگی میں نے کہا یار بڑا کمال علاقہ ہے پنڈال بھار گیا لوگ پیچھے کھڑے ہوگئے میں خوش ہوگیا کمال ہے کمال کی شادی ہے بیان ہوا خطاب ہوا سیرہ پڑا گیا دعائیں مانگے گئیں التجائیں کی گئیں بڑی تعریفات ہوئیں میں نے کہ کمال کہ لوگ فنکشن کراتے ہیں یہاں اس علاقے میں شادی کی محفل ہو رہی ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ بعد میں پتا چلا کہ مولانا صاحب آپ کے بعد سمجھ آگئی اب میں بڑا متاثر تھا کہ کھانا کھلا تو تب بھی تعداد بڑھے گی کسرت ہوگی عوام آئے گی دیکھتے ہی دیکھتے پنڈال بھر گیا لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے بڑی تعریفیں تھی میں نے یار پہلا علاقہ دیکھا اتنے لوگ شادی کی محفل میں بعد میں پتا چلا کہ ہمارے بعد ایک اور فنکشن ہے بڑا دل دکھا راضی کیا جاتا ہے رشتہ داروں کو فلانہ راض ہو جائے گا فلانہ راض ہو جائے گا فلانہ راض ہو جائے اور پھر ایسے ایسے فنکشن علمان والحفیظ یہ مجھ سے بہتر شاید باہر دنیا والے جانتے ہوں گے ہم لوگوں سے بہتر باہر والے جانتے ہوں گے جو یہ فنکشن کرواتے ہیں کیونکہ ہم تو نہیں جانتے اتنا ہم محفلو محفلے کراتے ہیں محفلو میں بیٹھتے ہیں الحمدل اب یہ باہر کے لوگ جانتے ہوں گے زیادہ کہ کس طرح کے فنکشن اور کتنا پیسہ لٹائے جاتا ہے حرام کا مقابلے لگ جاتے ہیں سیڈ صاحب نے پانچ ہزار ڈالا تو میں دس ہزار ڈالوں گا یہ ویل پہ ویل جا رہی ہے یہ اوپر پیسہ نچھاور کیا رہے اور کن لوگوں پہ کیا جا رہے حرام کا پیسہ یہ کتنا خرچ کیا رات کو اگر یہ اپنے بال بچوں پہ خرچ کرتا تو کتنا مزا آتا راضی نہ ہوتے خوش نہ ہوتے میرے محبوب کے سنت مبارکہ تو یہ ہے کہ بن سمر کے حضرت سید آئیشہ صدیقہ طیب طائرہ کے سامنے آگئے یہ ودہا کا چہرہ اور اوپر کالی چادر اوڑ کے بتانا کیسا لگ رہا ہوں کبھی یہ سنت بھی تو پوری کر کبھی بن سمر کے بن ٹھن کے سامنے آجاؤ اور اپنی بیوی سے پوچھنا کیسا لگ رہا ہوں محبتیں بڑھتی ہیں حضور کی سنت ہے ثواب بھی ملے گا عمل کر پھر بتا چلے نا یا اتنا پیس ہل اٹھائے جا رہے اور یقین کیجئے بڑے سے بڑا اوصل بھی انسان کی اپنی بیوی سے کم اوصل ہے آقا علیہ السلام کی سنت ہے سامنے آگے کیفت ترینی یا آئیشہ کیسا لگ رہا ہوں بتا نہ کیسا دکھتا ہوں حضرت سید آئیشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آگے بے فسیہ بلیگ محدث حضرت سید آئیشہ طیبہ طاہرہ عالم فاضلہ آپ نے جب حضور کو دیکھا جو جمل ادا کیے رب قابہ کی قسم دنیا کے سارے فضہ سارے بولاغ سارے شعرہ قربان ہو جائے جملوں پہ جو ادا کیے اگر آپ توجہ کریں گے تو مد آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن کی کیا تعریف کرو آج حسن کی نازم آگیا ہے آج آسمان سے فرستو نے جھاک جھاک کے حسن مصطفیٰ کے نظارے کیے ہوں گے آج جنت سے حورو نے پردو کو ہٹا ہٹا کے حسن مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا کیسا لگ رہا ہوں عرض کی حضور کیا کیا تعریف کرو رخصار کی تعریف کرو یا آنکھ کی کرو چہرے کی حصے کی تعریف کرو یا رسول اللہ بس اتنا کہتی ہو آپ توجہ فرمائیں گے آپ کے چہرے کی سفیدی میں تھوڑا سا یہی رکھ کے ایک بات کھ آج اگر کوئی سفید بندہ سفید کلر کا انسان اگر کالی چادر اوڑھ لے تو خوبصورت زیادہ لگتا ہے خوبصورت زیادہ لگتا ہے تو اسی کو ذہن میں رکھ کے آپ جملے سنیں گے حضور کیا کیا بتاؤں کس کس چہرے کے حصے کی تعریف کرو بس اتنا کہتی آپ کے چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نکھار دیا ہے اور چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا ہے اتنا کہتی کبھی یہ بھی تو سنر پوری گار رات کو ہزار روپے لٹا 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 جب صبح آنکھ کھو اس کے بھی دینے اس کے بھی دینے اس کے بھی دینے ہوش آب صبح کیا ہے ہمارا دل گواہی دیتا ہے غلط ہے ہمارے پیپڑے گواہی دیتا ہے غلط ہے ہمارا ٹھکر طلب طلب پہ کہتا ہے غلط ہے لیکن پھر بھی کرتے ہیں ہمارے اندرونی سارے پرزے ہمیں جھجوڑ جھجوڑ کے کہتے ہیں اے نسان غار کر توجہ کر لیکن ہماری آنکھ کہتے ہیں دیکھ نظر اندر کی مانے یہ یہ آنکھ مانتے ہیں صبح پتہ چلتا ہے غلط کیا دیکھیں ہاری نسان توجہ فرمائیں گے آپ ہاری نسان اپنے عمل پر دلائل دیتا ہے آج ہم نے محفل کرائی مجھے بلائے گیا میں دلائل دوں گا یہ اچھا ہے اور اگر کوئی غلط محفل کرا رہا ہوگا وہ دلائل دے گا کہ ہماری محفل سب سے اچھی ہے نہ ان کی مانے نہ میری مانے یہاں والے کی مانے ادھر کی مانے اندھر کی مانے مانے اچھا پھر ہوتا نحوست کیا ہوتی سود اٹھائے قرض اٹھائے غلط پیشہ اٹھا کے اس طرح کے فنکشن کرا کے بعد میں نحوست کیا ہوئی مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد ہم نے دیکھا شادیاں ٹوٹ گئیں نکاح ختم ہوگئے اختلافات بڑھ گئے سنت مصطفیٰ میں اگر اس طرح کے غلط فنکشن ہوں گے تو نحوست کا نزول ہوگا پھر کیا ہوتا ہے کہ مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد آئے ہوتے لوگ بچہ ہے خلط ہی ہوگئی صرف تین طلاقیں دیتی صرف تین طلاقیں دیتی بچہ ہے یہ بچہ ہے پکڑ کے شادی کر دی بچہ تین طلاقیں دیتی صرف صرف کا لفظ بھی ساتھ بول دیں ایک بندہ میرے پاس آیا مسئلہ پوچھ نہیں کہتی پھر کیا ہوا کہ میں صرف تین طلاقیں دیتی صرف تین طلاقیں صرف تین طلاقیں آپ مہربانی کر کے کوئی فتوہ دیجئے بچ جائے میں نے کہ آپ تو کبارہ کر گیا کچھ بھی نہیں بچا ختم یقین کیجئے مفتی صاحب بچوں کے کپڑے نہیں دھوتے ہیں سبو سبو سبول پہنچانا پریشان ہو کھانا پکا پکا کے مرگیاؤں میں اب پتا چلا بیوی کیا ہوتی اب پتا چلا کہ یہ سہارا کتنا ہوتا ہے اب پتا چلا کہ اس کی اہمیت کتنا ہوتی یقین کیجئے مہربانی کیجئے ادھر سے یہ معاملہ ہے کہ میرے سالے صاحبان کہتے ہیں اگر آپ کہیں سے فتوہ لے کے نہ آئے تو تم ہمارے کسی کام کے نہیں تو میں مار دیں گے اب میری جان کا مسئلہ ہے مہربانی کیجئے کوئی فتوہ دیجئے اب میں نے کہا ختم معاملہ جب میں نے کا رونے لگ گیا رو رو کہتا ہے ایسے جب میں ہاتھ ڈالا پانچ سو کو نوٹ نکال میرے ہاتھ میں دیکھ کہتا کہ دیکھئے نا یہ مہربانی کیجئے کمان ہو گیا ہے پانچ سو میں بیویاں واپس آتی ہیں پانچ سو میں یہ محاملات حال ہوتے فتوے ملتے ہیں پانچ سو میں اب پانچ سو والے ہزار والے پانچ ہزار والے مفتی دھون رہے ہیں اب ادھر والے خاندان والے وہ والے اٹھ کے سارے مفتی صاحب کے پاس گئے ہو ہیں کیا بیوی کیا مار دلائل ہو رہے ہیں اب گواہ مانگے جا رہے ہیں کدھر گئے گواہ کون کون تھے کیا کیا تھے اس کا ہاتھ پکڑ کے دلائل صاحب کا سربالے کے ہاتھ میں دے دیا اس کی تربیت کیجئے بچہ اس کو کچھ پتا نہیں شادی شدہ کوئی سربالہ ڈوڑا اس کے ہاتھ میں دی اس کی تربیت کریں جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے کیا اس کو شریعت کے حکام آتا کیا اس کو پتا ہے کیا وہ جانتا ہے کہ شادی کے حقوق کیا کیا اس کو طلاق کے حکامات سارے پتا ہیں کیا اس کو پتا ہے طلاق رجی کیا ہے مغلط کیا ہے کیا اس کو پتا ہے طلاق سنت کا طریق کیا کیا وہ جانتا کہ طلاق ایک دے دی تب کیا پتا ہم سارے بیٹھ رہے عمریں گزر گئی ہیں پتا ہمیں آپ توجہ فرمائیں گے میری بات کی جانتا اب ہم نے تو سربالے کے آدم دیا اس نے ہاتھ پکڑا اس نے کہ جناب آپ کے جو سسرال ہیں یقین کیجئے کسی نے نہیں ان کو آج تک پکڑ آئے آپ شیر جو ہوئے آپ آپ ان کے روک ترام کر سکتے ہیں باز آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور بس بیوی پہلی رات در گئی تو در گئی ڈرانا ہے کیا تربیت ہو رہی ہے یہ جس کو خوض پتا میں اس کا توجہ تو کر رہا میں ان کے سربالے کی بات نہیں کر رہا کوئی یہ سمجھ نہ لے میں پہلے عرض کر دوں میں عام عوام کی بات کر رہا ہماری محفل کی بات کی نہیں میں باہر کی بات کر رہا اس لئے میں پہلے اس طرح خود اس کا گھر کیسے چل رہے یہ توجہ کر رہے کس طرح کا اس کا معاملہ چل رہے یہ توجہ کر اس کے ہاتھ میں ہم ہاتھ دے رہیں کیا اس کو بتائیں حکامات کاش کہ ہم نے اب جو بات کرنے لگوں تو بجو کریں گے دولہ صاحب کا ہاتھ پکڑ کی مفتی دن دن تین دن مفتی صاحب یہ آپ کے پاس ہے اس کو نکاح کے حکامات بتائی طلاق کے حکامات بارے بتائی اس کو مسائل بتائی ایک دن دو دن تین یاد رکھئے اگر ایک دولہ کا ہاتھ پکڑ کے مفتی صاحب کو دیا دینا ایک دو دن تو یہ پورے خاندان کو نہ جانا پڑتا مفتی صاحب کے پاس کس نے آج تک اپنے بیٹے کا بچے کا ہاتھ پکڑ کے مفتی کو دیا ہے سمجھائیں کسی عالم کو دی ہے بتائیں نا در اور پھر ہم اس طرح کے فنکشن کرا کے ہاتھ کسی ایسے بندے کے ہاتھ میں دے کر پھر ہم کہتے اللہ خیر کریں ہم بھی تو کچھ کریں ہم بھی تو کچھ سوچیں کریں کچھ اور اس کے بعد پھر کیا کچھ بعد میں گھر میں معاملہ تین تین طلاقوں دینے کے بعد بھی رہ رہے خیر ہے ادھر سے فتوے لے آئے سوائے ایک یہ کلیر کر دو مسئلہ سوائے ایک مسلق والوں کے کوئی بھی نہیں کہتا ہے کہ تین طلاقوں کے بعد بھی رکھو گا اور جو لوگ کہتے کہ تین طلاقیں دے دو کوئی مسئلہ نہیں ایک ہوئی ہے بس ایک ساس میں دو میں تین ساس میں دے دو بس ایک ہی وقت میں بیعا وقت تکر تین دے دی نا پھر ایک ہی ہوئی ہے وہ ایک ہی بند ایک مسئلہ کہتے ہے اور یاد رکھ جو یہ فتوہ دالے گو کھانی آگیا میں کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ والا فتوہ ماننا ہے نا ان کا اور اس پر عمل کرنا ہے کہ تین دے دو کچھ نہیں ہوتا تو اس سے پہلے یہ والا مانو گو کھانا سواب ہے یہ والا مانو پھر پڑے پڑے امام دار آدمی بھی یہاں پسل درسہ چھوٹے سے چھوٹا مفتی بھی اگر پانچ سو آزار میں تو فتوہ تھوڑا ساتھ سفر پھلنے کوئی بیوی بچ جائے یہ دیکھنا ہے یہ شریعت کا حکم دیکھنا ہے جب تین دے دی تو ختم یہ ذہن میں رکھیں جتنا ہے بیٹھے پھر ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے گھر میں بیٹھ کے یہ آپ پہلے سمجھ لینا بھی تین اگر دے دی چاہے بیعت وقت دی چاہے زندگی میں سال سال کے بعد دی جب تین پوری ہو گئی معاملہ ختم ہاں اگر غصے میں دے دی تلاق دی جاتی ہے پیار میں محبت میں آج بڑا اچھا کھانا پکایا آج تجھے طلاق دی تا کمال کر دیا حجاب نے مجھے خوش کیا طلاق دی مسکرا کے طلاق یں دی جاتی غصے میں کون دی تا پاکستان سے باہر کوئی غصے میں دی تا ہوگا پاکستان والوں کو غصہ آتا ہی نہیں ہے او بھئی کا چہرہ اور اتنی بڑی گردن ہو گئی میری ایسا غصہ تھا مجھے پتا نہیں تھا کہ آگے کون کھڑا ہے مجھے پتا نہیں تھا میں کیا بول رہا ہوں یہ پتا تھا کہ بیوی کو بول رہا ہوں کہیں اور کیوں نہیں گیا رہا چلتی عورت کو نہیں کہا اگر طلاق کا معاملہ ہے تو پتا ہی نہیں چلا تو یہ صرف بات ہے میرے بھائی وہ ایک الگ شک ہے کہ انسان کو اتنا غصہ آیا کہ اکل چلی گئی اکل چلی گئی تو اکل کے چلے جانے میں اگر طلاق دی تو نہیں ہوئی لیکن وہ معاملہ پائے کہا جاتا ہے وہ ہے کہا جس کو یہ پتا ہے یہ میری بیوی ہے دیکھئے یہ تھوڑا سا میں نے ٹچ کیا ہے حکامات کو اور یہی حکامات ہم پورا سال طلبہ کو پڑھاتے دو تین سال پڑھانے کے بعد درس نظام کیا ہم نے صرف پڑھائی کیا ہم نے نہ پڑھائی بڑی گھنٹے میں سارا ہم سن لیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے یہ صرف آپ کو میں نے تھوڑا سا اشارے دیا ہے اتنے بڑے بڑے حکامات ہیں اتنے مسائل ہیں ان کو سیکھیں یہ ہمارے دل کا درد ہے سیکھیں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ان کو سیکھیں اپنا ایمان محفوظ کرنا ہے اور اگر آنے والی نسل آپ نے سلامت رکھنی ہے نسلوں میں بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں آنے والی جو نسل پتہ نہیں وہ کیس طرح کی پیدا ہو رہی ہیں الفاظ انسان کا نکاح تو روا دیتے ہیں کنای الفاظ جس میں پتہ ہی نہیں ہے نکاح ختم ہو سوال نہیں ہوگا پتہ کیوں نہیں تھا بڑی بڑی تم نے انگلیش کی کتابیں پڑھ نہیں تھی لیکن یہ خام نہیں پڑے تو صرف میرا یہ دار ہے سارے جتنے بیٹھ ہیں نوجوان چاہے بوڑے ہوں چاہے ہمارے بزرگ ہوں اب بھی سیکھنے کا ہمیں فائدہ ہوگا آپ کسی عالمیدین کے پاس ایک دو گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے بیٹھ کر صرف سیکھ لیں کہ میں زندگی کیسے گزار سکتا ہوں اپنے بیوی کے ساتھ آج کی شادی میں آنے والے اگر یہی درس لے کر چلے جائیں کوئی کتاب لے اس کا مطالعہ کرتے رہے جہاں سے سمجھ نہ آئے کسی عالمیدین سے پوچھیں کسی مفتی سے پوچھیں مشورہ کریں اور وہ آپ کو بتائے کہ یہ یوں معاملہ ہے لیکن کریں اور اپنی شادیوں پر بیٹوں کی شادیوں پر اولاد اور چھوٹوں کی شادیوں پر محافل کا انتظام کروائیں محافل کا انقاد کریں تاکہ خیر و برکت اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجائی نبی الامین صلی اللہ مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد آئے ہوتے لوگ بچہ ہے صرف تین طلاقیں دیتی صرف تین طلاقیں دیتی بچہ ہے یہ بچہ ہے پکڑ کے شادی کر دی بچہ ہے تین طلاقیں دیتی صرف صرف کا لفظ بھی ساتھ بول دیں ایک بنا میرے پاس آیا مسئلہ پوچھنا جو حضرت سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں